اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد نایم صدقی ہے اور میں آغا خانہ ہسپٹل میں از ایک کنسلٹن سائکیٹریسٹ پام کرتا ہوں اس کے علاوہ ایسا یو ٹی میں بھی میں ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہوں یہاں پاکستان اسوسیشن پروپ مینٹل ہیلپ میں کے ساتھ میں پچھلے بیس سال سے وابستا ہوں اور یہاں یہ جو ہماری فری مینٹل ہیلپ کلینک ہے اس میں سروس پروائیڈ کرتا ہوں مینٹل ہیلپ ڈے کے حوالے سے میرے اور بھی بہت رسپیکٹل جو کلیگز ہیں انہوں نے میسیجز دیا ہے میں بجائے بیماریوں کے بات کرنے کے میں نے سوچا کہ اگر ہم بہت ہم اپنی مینٹل ہیلپ کے لیے خود کیا کر سکتے ہیں اگر میں اس پر تھوڑی سی ایسی باتیں کر لوں جو جتنی بات میں کر رہا ہوں وہ تمام جو ہے وہ ایویڈنس بیس ہے یعنی اس کی باقاعدہ سائنٹیفک بات ہے تو اس میں ایک بہت اہم بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو برزش ہے ایکسرسائز ہے وہ صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے لیکن اب ہم بے تخاشہ ریسرچ ایسی آ رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ برزش صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور اس سے بہت پینفٹ حاصل ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت سی دفعہ اس چیز کی اہمیت کو نظرانداز کر دیتے ہیں خاص طور سے یہ ہمارے موبائل یا میڈیا یا انٹرنیٹ کی سروس کی وجہ سے یہ جو ہمارے آپس میں بہامی تعلقات ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو پرابلمز شیئر کرتے ہیں اس کا بھی مینٹل ہیلتھ پر بہت مصبت اثر ہوتا ہے تو اس چیز کو یہ سمجھنا کہ میں کچھ پیسے اور کما لوں گا یا جاب پر اوور ٹائم کر لوں گا بجائے اس کے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شام میں مل لوں یا ہفتے میں ایک دفعہ مل لوں یا مہینے میں ایک دفعہ مل لوں اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر صحت مد ہوں گے تو آپ زیادہ بہتر کام کر پائیں گے تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چاہے جتنے مرضی مصروف ہوں ہمیں اپنے لئے کچھ کو ضرور نکالنا چاہیے جس میں ہم صرف اپنی ذات اور اپنے جو بہت قریب لوگ ہیں ان کی تفریح کے لئے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تفریح جو ہوتی ہے اب آج کے حالات میں اتنے مشکل اس میں کہاں ممکن ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لئے خود بہت پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ لوڑوں بھی کھیل لیتے ہیں تو وہ بھی تفریح ہے اسی طرح سے اگر آپ بچوں کو لے کے اپنے محلے میں بن کباب کھٹے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور ہس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی چیزیں سنا لیتے ہیں تو وہ بھی تفریح ہے آخری جو چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے جگہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ایک چیز جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے ہم کسی کو کہیں اتار دیتے ہیں سڑک پار کرا دیتے ہیں کسی کو ہم دوہ میں کچھ تھوڑا بہت کنسیشن دے دیتے ہیں اگر ہم کسی کو کھانے کھلا دیتے ہیں اب میں اس چیریٹی کی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے برابر بلکہ اپنے سے بڑوں میں بھی اگر کچھ صرف اس نیت سے کہ کسی کی کوئی مدد ہو جائے گی اور اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی تو یقین کریں کہ صرف اس کی آسانی نہیں ہوتی بلکہ اس سے جو ہمارے اپنے اندر جو ایسے کیمیکلز ہیں جو ہمیں خوش رکھتے ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسی بات کی جس میں کوئی مفاد نہیں تھا تو اس سے بھی ہماری mental health جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے میرا خیال ہے باقی لوگوں نے اور بہت ساری باتیں جو بہت اچھی ہوں گی وہ کیوں گی میں بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے لیول پر بغیر resources بغیر ذرائع کے یا بالکل minimum ذرائع کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ کیجئے آپ کی ذہنی سے یقیناً بہتر ہوگی انشاءاللہ thank you very much